نوازکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات اگر اصلی نٹورلال زندہ ہوتا تو وہ بھی آج کے دور کے اس نٹورلال کی کہانی کو سن کر اس پر رشک کرتا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں آج کے دور کے نٹورلال یعنی سکیش چندر شیکھر کی جو اس وقت تحار جیل میں بند ہے اور جس کی کہانیوں کے پننے ہر روز کھل رہے ہیں اب ایڈی یعنی پروردن نتر شالے نے اس معاملے میں کچھ نئی کہانیاں پیش کی ہیں یہ کہانی فلمی دنیا سے جڑتی ہے اور اس کہانی میں دو ہیروین بھی ہیں نبے فیصدی لوگ اپنے تمام گھوڑے کھول لینے کے باوجود زندگی بھر جتنے پیسے نہیں کما سکتے اس دور کا سب سے شاتر تھگ سکیش چندر شیکھر اس سے کہیں زیادہ بڑی رقم کے کتے بلی اور گھوڑے اپنی خوبصورت سہیلیوں کو گفٹ کے طور پر لٹا دیا کرتا تھا سپوفنگ کے ذریعے دلی کی جیل میں بیٹھے بیٹھے دو سو کروڑ سے زیادہ کی تھگی کرنے والے اس شاتر نٹورلال کے گناہوں کا حساب کتاب کر رہی انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی ٹیم جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے تھگی کے پیسوں سے بکھرے گئے اس تھگ کے جلووں سے اس کی آنکھیں چوندھی آ رہی ہیں سکیش خود تو شان و شوقت بھری ایک آلی شان زندگی جیتا ہی تھا وہ اپنی مہیلہ مکتروں کو جس طرح کی چیزیں توفے میں دیا کرتا تھا اس کی فیرز دیکھ کر بھی کسی کا بھی دماغ گھوم سکتا ہے دنیا کا کوئی امیر سلطان بھی اپنی کسی گرل فرنڈ کو کیا گفٹ دیتا ہوگا جو جیل میں بند یہ چھٹا ہوا آسامی سالوں سال دوسروں کے پیسے لوٹ کر اپنی سہیلیوں پر لوٹاتا رہا مگر اب اس کی یہی محبت اور دیانتداری اس کے گلے کی پھانس بن گئی ہے بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ سوکیش کے ساتھ ساتھ اس سے مہنگے گفٹ بٹورنے والی اس کی سہیلیوں کے لیے بھی ای ڈی کے افسروں کو جواب دینا بھاری پڑ رہا ہے ای ڈی نے سوکیش چندرشکھر کو گرفتار کرنے کے بعد اس کی دو خاص سہیلیوں جیکلین فرنانڈیز اور نورا فتحی سے جب پوچھتات شروع کی تو سوکیش کو لے کر کیے گئے ان کے خلاصوں نے جانچ میں لگے تھاکر سے تھاکر افسروں کو بھی حیران کر دیا مگر پہلے سوکیش کے خلاف عدالت میں داخل ای ڈی کی چار شیٹ کے حوالے سے یہ جان لیجے کہ آخر سوکیش نے ان لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانسا کیسے آخر سوکیش نے ان لڑکیوں سے ملاقات کیسے کی اور کیسے انہیں اپنی باتوں اور جلووں کے جھانسے میں لیا ایکٹریس جیکلین فرنانڈیز نے ای ڈی کو دیے گئے اپنے بیان میں کہا ہے میں ایک شریلنکائی ناغریک ہوں اور دو ہزار نو سے بھارت میں رہ رہی ہوں میرے پتا ایلورے فرنانڈیز اور مارک کیم فرنانڈیز دونوں بہریل میں رہتے ہیں اور وہیں کام کرتے ہیں جبکہ میری بڑی بہن گرالدائن فرنانڈیز امریکہ میں رہتی ہے میرے دو بھائی وارین اور ریان دونوں آسٹریلیا میں رہتے ہیں سوکیش کو میں سوکیش چندرشیخر نہیں بلکہ سوکیش رتناوالا کے طور پر جانتی ہوں اصل میں وہ مجھ سے کافی لمبے وقت سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن میں انہیں نہیں جانتی تھی بعد میں میرے میک اپ آرٹسٹ شان مطحاتل سے انہوں نے ایک سرکاری دفتر کے ذریعے سمپرک سادھا مطحاتل نے مجھے بتایا کہ مستر چندرشیخر ایک ایمپورٹنٹ آدمی ہے اور مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد میری ان سے بات ہوئی اور تب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اور ان کا پریوار سن ٹی وی کے مالک ہیں اور ان کا تعلق تامل نادو کی سیم رہی جائے لالیتا کی پریوار سے ہے سکیش نے مجھ سے ملنے کے بعد خود کو میرا بڑا فین بتایا اور کہا کہ میں ساؤتھ انڈین فلموں میں کام کرنے کے علاوہ ان کے ساتھ مل کر سن ٹی وی کے پروجیکٹس بھی کر سکتی ہوں اصل میں خود کو ایک پاورفل سرکاری آفیسر بتا کر لوگوں کو جھانسے میں لینا سکیش کا شگل تھا اور اکثر وہ اپنے تمام شکاروں کو اسی طرح سے پربھاؤ میں لیتا تھا اس کے لیے وہ جیل میں بیٹھے بیٹھے سپوفنگ کے ذریعے خود ہی سرکاری آفیسر بن کر لوگوں کو فون کرتا تھا اور اس کام میں خود اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے جیل کے کچھ ملازم اور آفیسر اس کی مدد کیا کرتے تھے سچائی تو یہی ہے کہ سکیش سے ملاقات کے بعد جیکلین بھی اس کی شان و شوقت بھری زندگی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی اور بس اسی کے بعد سکیش نے اسے ایسے ایسے گفٹ دینے شروع کیے کہ دنیا کی کوئی بھی گرل فرینڈ جیکلین کی قسمت سے ہی رشک کرنے لگے سکیش نے اسے بی ایم ڈیو جیسے مہنگی کار کے علاوہ کروڑوں روپے کے دوسرے الگ الگ گفٹس دیئے ان میں پندرہ جوڑی ٹاپس پانچ برکن بیگز چینل گچی اور وائی ایسیل جیسے برینڈز کے بیگز اور جوتے کاٹیر کی چوڑیاں بریسلٹس اور نکلیس ہرمز بینگلز ٹیفنیز کے بریسلٹس اور رنگز رولیکس روزر ڈیو بیس اور فرینک مولر کی گھڑیاں شامل ہیں اس کے علاوہ سکیش نے جیکلین کے ماتا پتا بھائی اور بہنوں پر بھی کروڑوں روپے گفٹ کے طور پر تو کبھی کیش کے طور پر لٹا دیئے صرف بی ایم ڈیو ہی کیوں جیکلین اور اس کے گھر والوں کو اس نٹورلال نے پورشے، مسارٹی اور لی کوپر جیسی گاڑیاں بھی گفٹ میں دی تھی 9 لاکھ روپے کی قیمت والی پرشین بلی اور 50 لاکھ روپے کی قیمت والے عربی اور اسپویلا گھوڑے بھی جیکلین کو دیئے گئے گفٹس کی لسٹ میں شامل ہیں مہا ٹھک سکیش چندرشیکر اور جیکلین فرنانڈیس کے بیچ میں اس فروری میں باتچیت شروع ہوئی تھی جن کے بیچ میں کڑی بنی تھی ایک ہیر سٹائلسٹ جس نے جیکلین کو بتایا کہ سکیش نام کا ایک شخص جو ایک بڑے چینل کا مالک ہے اور ویب سیریز پر کام کرنا چاہتا ہے لہٰذا جیکلین نے سکیش سے باتچیت کرنا شروع کر دی اپریل میں جیکلین اور سکیش کی ملاقات چیننئی کے ایک ہوتل میں ہوئی جس کی تصویریں بھی بعد میں سامنے آئی ایڈی نے اب اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جیکلین نے سکیش سے کروڑوں روپے کے گفٹ لیے کارے لی آبھوشن لیے پرس لیے جن کا سلسلے وار ذکر چارشیٹ میں کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ایڈی اب پانچویں بار جیکلین فرنانڈیس سے پوشتاج کرنا چاہتی ہے ظاہر ہے سکیش جیکلین پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھا اور بدلے میں جیکلین بھی سکیش کے بہت قریب آ چکی تھی سوشل میڈیا پر تیرتی یہ تصویریں اپنے آپ میں اس بات کی گواہی دیتی ہیں جیکلین کی طرح ہی بولیو ڈیکٹریس نورا فتحی پر بھی سکیش کی خاص مہربانی تھی جیکلین کی تصویریں تو خیر سکیش کے ساتھ ہی وائرل ہوئی ہیں لیکن نورا تو سکیش سے ملی مہنگی کاروں میں پوز دینے کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی اور ماملے کی کو ایکیوزڈ لینہ ماریا پول کے ساتھ بھی نظر آ رہی ہیں ایڈی کے سوطروں کی معنی تو سکیش نے سال دو ہزار بیس میں ایک بی ایم ڈیو ایس سیریز کی کار نورا فتحی کو گفٹ میں دی تھی اس کار کی قیمت ترسٹھ لاکھ چورانوے ہزار روپے بتائی گئی ہے اور تب اسے نورا کے کہنے پر کسی محبوب خان کے نام پر رجسٹر کروائے گیا تھا ایڈی کے گواہوں کی لسٹ میں نورا کا نام پینتالیسویں نمبر پر ہے نورا نے ایڈی کو بتایا ہے کہ کیسے سکیش نے اس کی ایجنسی ایک سیڈ انٹرٹینمنٹ پرائیویٹ لیمٹیڈ اور اپنی بیوی لینہ ماریا پول کے ذریعے ایک چیارٹی شو میں ڈانس کے بہانے اسے چننی کے ایک ہوتل میں بلائے تھا اور اسی ایونٹ کے دوران اس نے نورا کو گچی کا ایک بیگ اور ایک آئی فون گفٹ میں دیا لینہ نے موبائل پر سپیکر آن کر کے نورا کی بات اپنے پتی سکیش چندر شکھر سے کروائی تھی اور تب ہی سکیش نے ٹھیک جیکلین کی طرح ہی نورا کو بھی اس کا بڑا فین بتاتے ہوئے اسے گفٹ میں ایک بی ایم ڈاولیو کار دینے کی پیشکش کی تھی جس کے بعد سکیش کے آدمی نے اس سے کار دینے کے لیے کانٹیکٹ بھی کیا لیکن تب نورا نے اس کے لیے منع کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود سکیش نے ایک کار نورا کے پاس بھیجوا دی اب نورا نے اس پوری باتچیت کا بیورہ انفورسمنٹ ڈائریکٹرٹ کو سوپا ہے دلی کی سب سے سرکشک جیل میں بیٹھے سکیش نے سب سے پہلے اپنے مایابی جال میں جیل کے ادھکاریوں کو فسایا پھر انہی ادھکاریوں کے ساتھ مل کر جیل میں بیٹھے بیٹھے تھگی کے جریے سو کروڑ سے زیادہ کی کمائی کر ڈالی لیکن بات یہی نہیں رکتی سکیش نے اپنے شوق کے آگے بڑے بڑے بادساہوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھگی سے کمائے گئے کروڑوں روپے اس نے بولیوٹ ایکٹرس اور موڈل کو ایمپریس کرنے کے لیے جم کر لٹایا ایڈی کے سامنے خود بولیوٹ ایکٹرس جیکلین فرنانڈیز نے قبول کیا ہے کہ سکیش نے اسے مہنگی کارے ہیرے جوہارات اور نجانے کیا کیا گفٹ دیا تھا وہیں نورا فتہی کے بارے میں بھی جانکاری ملی ہے کہ سکیش نے اسے مہنگی گاڑیاں اور نجانے کیا کیا گفٹ دیا تھا جس کی جانچ ابھی جاری ہے کامنامن انکیت اور سہیوگی تنسیم حیدار اور مونیس پانڈے کے ساتھ اربین دو جھا دلی آج تک ایڈی کی کہانی سے پہلے دلی پولیس کی آرثی کا پرات شاخہ نے بھی چارشیٹ کی شکل میں سکیش چندرشیکر کے خلاف ایک کہانی جاری کی تھی اس کہانی میں خاص طور پر جیل کے اندر کی ساری سچائی قید تھی اس کہانی میں بتایا گیا تھا کہ کیسے آج کے دور کا نٹورلال دنیا کو تھگنے کے ساتھ ساتھ جیل کے جیلر سمیت تمام سٹاف کے سامنے کروڑوں روپے رشوت کے پھینک رہا تھا ڈلی پولیس کی ایو ڈیو ڈیو ونگ یعنی آرثی کپراد شاخہ نے بھی سکیش چندرشیکر کے ماملے کی جانچ کی تھی اور اب اسی ماملے میں کوٹ میں چارشیٹ داخل کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جیل کے اندر جیل سٹاف پوری طرح سے بکے ہوئے تھے اوپر سے نیچے تک ہر ایک کو سکیش پیسے دیتا تھا ایک مہینے میں ایک کرو روینے جیل میں رہ کے پوری ایک سال جیدن سے چلا ہے جیدن سے وعداد کو انجام دیا ہے تو یہ لگتا ہے کہ سبھی جیل اوفیسل کے بھی پوری ایکٹیب انبولمنٹ تھی کیونکہ ون ٹائم پیسے دیا نہیں ہے ہر مہینے رگلر پیسہ دیتا تھا اور موبائل فون جو یوچ کرتا تھا راؤنڈ اکلوک کرتا تھا سی سی ٹی بھی رہنے کے باپ جید بھی اسے کبھی ٹوکا نہیں دیا جیل اوفیسل کو کتنے پیسے ملتے تھے قریب قریب ایک کرون سے اوپر ہر مہینے کا چار شیٹ کے مطابق سکیش کے پاس جیل میں پورے سال بھر تک موبائل فون تھا آئی فون ٹویلو پرو اور آئی فون ٹیلیون انہی موبائل سے وہ جیل میں بیٹھ کر ہی باہر کے لوگوں کو چھونا لگاتا اور ان سے پیسے اٹھتا سال بھر میں اکیلے جیل میں ہی بند رہ کر ایک بزنسمن کی پتنی سے اس نے قریب دو سو کروڑ روپے وصولے تھے کئی بار تو پیسے لینے کے لیے اس نے جیل کے سٹاف کو انہی کی گاڑی میں بھیجا چار شیٹ کے مطابق فلحال جیل کے آٹھ ادھکاریوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں جیل سپرینٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرینٹینڈنٹ سے لے کر کئی پولیس والے شامل ہیں یہاں تک کی سکیش جیل کے گاڑ اور صفائی کرمچاری تک کو رشوت دیتا تھا اور بدلے میں وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے ایک کروڑ مہینے کی رشوت کے بدلے ہی اسے جیل میں فون کی سویدھا تھی الگ سے خاص بیرک تھا جی خاص بیرک کیونکہ یہ تصویر جس بیرک کی ہے اس بیرک میں عموماً چالیس قیدی ایک ساتھ رہتے ہیں پر جیلر کی مہربانی سے چالیس قیدیوں والے اس بیرک میں سکیش اکیلا رہ رہا تھا یہاں خاص کھانے پینے کی ہر چیز مہیا تھی انٹرٹینمنٹ کے سارے سادھن تھے اور سب سے بڑی چیز ہر کیمرے پر پردہ تھا کیس کی اگر بات کریں تو جس طرح سے پیسے کی اگر اس کیس میں بات کریں ابھی طرح آپ نے کیا دو سو کرون کا بتایا جا رہا یا دو سو کرون سے زیادہ کا ہو سکتا ہے ٹھگی دو سو کرون سے کچھ اوپری ہے پورا بھی جانچ کے بعد جو پتہ لگے ہے کہ ٹوٹل کچھ امونٹ انبولد ہے دلی پولیس کی ایوڈیو نے دو سو کرون کی ٹھگی کے ماملے میں کل چودہ لوگوں کے خلاف چار شیٹ داخل کی ہے اس میں اس کی پتنی اور فلم ایکٹریس لینا ماریا پول کا نام بھی شامل ہے جبکہ چار شیٹ میں فلحال جیل کے پانچ ادھیکاریوں کے نام شامل کیے گئے ہیں دلی پولیس کی آرثی کپراد شاکھا کے مطابق سکیش نے دھوکے سے بنائے گئے پیسوں میں سے کافی پیسہ بولیوڈ میں بھی لگایا ہے اس سلسلے میں بولیوڈ سے جڑے کچھ اور لوگوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں ان سے بھی جلدی پوچھتا چھو سکتی ہے اب جو ٹھگ ایک کروڑ روپے مہینہ جیل سٹاف کو رشوت دے اور پچھلے بارہ مہینے سے دیتا رہے اس کے پاس کتنے پیسے ہوں گے یہ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں ظاہر ہے سکیش ایک بے حد عالی شان زندگی جیتا تھا اس نے دو سو کروڑ سے زیادہ کی ٹھگی کی تھی اور اتنے روپےوں سے وہ اپنے لیے ایک ایک کر ہر خوشی خرید رہا تھا منیش پانڈے اور تنسیم حیدر کے ساتھ اروین دو جھاں دلی آج تک تو واردات میں فلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے